بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا ہوگا وہ تو حبت ہو جائے گا اور جو کوئی جھوٹی سچی نیکی کی ہوگی اپنے دل کو دھوکہ دینے کے لیے وہ بھی بے بنیاد تھی اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی تو بھلا وہ شخص کے جو اپنے رب کی طرف سے بینا پر تھا اور یہاں بینا سے مراد ہے فطرت سلیمہ جس کے بارے میں کئی بار 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 سکت چکا فطرت سلیمہ انسان کے اندر جو روح ربانی پھوکی گئی ہے اس کی وجہ سے وہ جو فطرت ہے اس کے اندر وہ سارے حقائق موجود ہیں جو حقائق جن کو جاگر کرنے کے لیے پھر یہ وہی آئی ہے اور اس دورمنٹ کانشنس کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے تو جس شخص کی وہ فطرت سلیم ہے قائم ہے بینا ہے روشن ہے پاک ہے وَيَكْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنُ اور پھر اس کے پیچھے آتا ہے اس کے لیے گواہ یعنی ایک شخص ہے جس کی فطرت سلیم تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے سلیم فطرت نیک سلیم اقل سلیم اور پھر وحی بھی آگئی وحی نے گواہی دے دی گویا کہ دو چیزیں بھی گئی نورن علا نور یہ تمثیل جو ہے سورہ نور میں جا کر مکمل طور پر سامنے آئے گی اور پھر اس کے علاوہ اس سے پہلے کتاب موسیٰ موجود ہے جو امام بھی تھی رہنمائی کرنے والی اور رحمت بھی تھی یعنی دوسری تصدیق ہو رہی ہے وہ تورات سے ہو رہی ہے تو فطرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بینا وہ روشن خالص پھر وحی جو آپ پر آگئی نورن علا نور اور نمبر تین تورات جو ہے اس کی تصدیق کر رہی ہے یہ گویا کہ اور اضافی چیز اولائک ایومنون ابی یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان لائیں گے ومن یکفر بھی من الاحذاب اور جو اس کا انکار کریں گے کفر کریں گے اس کتاب کا من الاحذاب ان تمام دروہوں میں سے فرقوں میں سے چاہے وہ مشرقین مکہ ہوں اور چاہے وہ اہل کتاب ہوں فننار و مععدو تو پھر آگ ہی ان کے وادے کی جگہ ہے بھی آپ ان کے بارے میں کسی شک و شمع میں نہ رہیں انہو الحق و من رب کا یقینا یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے ولیکن اکثر الناس لا یومنون لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں ومن عظم ممن افترہ علی اللہ قذبا اور کون زیادہ ظالم ہوگا اس سے بڑھ کر جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا گھڑ کر کوئی چیز اللہ کی طرف منصوب کر دی اولائک یوردون علی رب ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے و یقول الاشاد اور لوگ کہیں گے گواہی دینے والے کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جھوٹ کہا تھا اپنے رب پر علام عمد قابیانی کو کھڑا کیا جائے گا یہ ہے وہ شخص جس نے جھوٹ اپنی باتیں منصوب کی ہیں اللہ کی طرف جس نے بھی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا انہوں نے جھوٹ بولا اللہ پر اور تحمد باندھی اللہ پر کہ مجھ پر وہی بھیجی ہے ایسے ظالموں پر اللہ کی لانت ہے جو اللہ کے راستے سے بھوکتے ہیں اور اس میں کجیاں نکالتے ہیں ڈھوٹتے ہیں مین میک نکالتے ہیں تاکہ لوگ جو ہے اس راستے کو اختیار نہ کریں اور آخرت کے وہ بالکل انکاری ہیں اور منکر ہیں اور اصل تو ان کی بیماری یہی ہے آخرت کا انکار ہے جس کی وجہ سے کہ ان کی اکلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں آخرت سے جو ان کی بے رغبتی ہے لا یرجونا لقانا جو سورہ یونس میں ہم نے بار بار پڑھا وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کے امیدواری نہیں یہ ہے اصل میں کہ جو غفنت کی اصل جر اور بنیاد ہے اولائکہ لم یکونو موجزین فیلرد یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ ہرگز زمین میں آجز کرنے والے نہیں ہیں یہ شکست نہیں دے سکتے حق کو یہ اللہ تعالیٰ کو شکست نہیں دے سکتے اللہ کے رسول کو شکست نہیں دے سکتے اور نہیں ان کے اللہ کے سوا یا اللہ کے مقابلے میں کوئی مددگار اور حمایتی ہے ان کے لئے تو عذاب بڑھایا جاتا رہے گا دگنا کیا جاتا رہے گا اور وہ اس لئے کہ نہ تو وہ سننے کی صلاحیت پکتے تھے اور نہ دیکھتے تھے اندھی اور بہرے ہو گئے تھے اس لئے اب ان کے لئے عذاب بڑھایا جاتا رہے گا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا تباہ و برباد کر لیا اور ان سے سب دم ہو کر رہ گئی وہ ساری افترہ جو وہ کرتے رہے تھے وہ کہاں گئے معبود کہاں گئے منگھڑت خیالات کہاں ہیں وہ شفعہ کہاں ہیں وہ چھڑانے والے وہ سب کے سب جو دم ہو گئے وہ سب جس کا کہ انہوں نے افترہ کیا تھا تو اب اس میں کیا شک ہے کہ آخرت میں سب اسے بھر کر خسارہ پانے والوں میں وہی ہوں گے اکثر اکثر جو ہے افل کے بنا پر افل تفضیر اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا عَمِنُوا صَالِحَاتِ اس کے برقس سائیبنٹیرز کلٹراز کا قائدہ اس کے برقس وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے قبل کیے وہ اخبطوا الٰرب بہیم اور جو اپنے رب کے سامنے جو نے آجلی کی گرگر آتے رہے تضرر اختیار کیا اولائق اصحاب الجنہ یہ ہوں گے جنت والے ہم فیہا خالدون وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش مَسْلُ الْفَرِقَيْنِ کَلْ آمَا وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالْسَمِي یہ جو دو گروہ ہیں یہ فریقین ہیں ایک اہل ایمان ہیں اور ایک وہ ہیں مشرق اور کافر ان کی مثال ایسے ہے کہ ایک طرف تو اندھا اور بہرہ ہے کَلْ آمَا وَالْأَصَمِّ اندھا بھی ہے بہرہ بھی ہے اور دوسرا وَالْبَصِيرِ وَالْسَمِي جو دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے ہر یستمیانِ مسئلہ کیا یہ برابر ہیں مثال کے اعتبار سے اَفَلَا تَذَكَّرُونَ تو کیا وہ نصیت اخذ نہیں کرتے وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا لَا قَوْمِهِ اِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِين اللَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ اِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَلِيمٍ صدق اللہ العظیم سورہ حود میں بھی اب جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے چھے رکو جو ہیں امباؤ الرسل پر مشتمل ہیں جیسا کہ اس سے پہلے کئی مرتباز کر چکا ہوں یہ چھے رسولوں کے حالات ہیں جو قرآن مجید میں کئی بار آئے ہیں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام پھر حضرت حود پھر حضرت صالح پھر حضرت لوت پھر حضرت شعیب اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام تو یہ جو نقشہ آپ کے سامنے اس وقت موجود ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ پورا یوں سمجھئے عرض القرآن ہے یہ قرآن مجید میں جن رسولوں کے حالات آئے ہیں وہ سب کے سب جو ہیں وہ اس خطے کے اندر وہ مبوس کیے گئے یہ داہنی طرف جو ہے وہ بہرہ یہ خلید فارس ہے یہ خلید فارس سیدھا اوپر اگر لکیر چلی جائے گی اور ادھر سے یہ جو بہر قلزم ہے اس کے جو یہ اوپر جا کے دو کھاریاں بن گئی ہیں تو وہ جو ہے خلید اقبہ آکیر میں اوپر اس سے لکیر جائے گی تو یہ دونوں لکیریں جہاں جا کر مل جائے گی وہ اس نقشہ میں ابھی نظر نہیں آرہا ذرا نیچے کی جو تو شاید نظر آ جائے گا یہ جگہ ہے جہاں پہ وہ سرخ نشان بنا ہوا ہے یہ علاقہ ہے یہی پر عذاب آیا ہے بہت بڑا جتوفان آیا ہے اور اسی سے درہ اور اوپر چل کر شمال کے طرف پہاڑی علاقہ ہے کوہ عرارات اور اسی میں کوہ جودی ہے یہ علاقہ ہے وہ جس کے اندر حضرت نو علیہ السلام کی قوم آباد تھی اس کے بعد جب وہ حضرت نو علیہ السلام اور ان کے جو بھی بیٹے تھے وہ بچ کر جب آباد ہوئے ہیں تو پھر ان کا ایک بیٹا جو ہے حضرت عسام وہ عراق میں آ کر آباد ہو گئے یہ جو سفید صاحب کو نظر آ رہا ہے یہ عراق کا علاقہ ہے یعنی اسی علاقے سے ذرا نیچے اترے اور عراق میں آباد ہو گئے حضرت عسام کی نسل میں پھر بہت سی قومیں پیدا ہوئی ہیں تو انہی میں سے پھر ایک قوم ہے جو نیچے آئی ہے جزیرہ نمائے عرب کے بلکل جنوب میں یہ جو علاقہ ہے یہاں پر یہ قومیں یہ احطاف کا علاقہ کہلاتا ہے اور یہاں پر قومیں حود اس قوم کا نام آد ہے حضرت عسام کی نصر ہی میں سے کوئی بہت بڑا سردار اٹھا جس کا نام آد تھا اور آج کی اس سے پھر ایک نصر ایک قوم شروع ہو گئی وہ اس علاقے میں آباد تھی اس کے ہاں جب شرک وغیرہ پیدا ہو گئے اور خرابیاں پیدا ہو گئیں تو اللہ تعالی نے بہت سے نبی بھیجے پھر آخر ایک رسول بھیجا اور وہ حضرت عہود علیہ السلام ہے ان کی دعوت کو رفت کیا یہ حلاک کر دئیے گئے یہاں سے حضرت عہود اپنے ان ساتھیوں کو لے کر نکلے اور عرب کے تقریباً وہ وسط میں وہ علاقہ حجر کا علاقہ کہلاتا ہے اس علاقے میں آ کر آباد ہو گئے یہاں ان کے ہاں ایک بڑی شخصیت عبری جس کا نام ثبوت تھا تو اس سے یہ قوم سموت مشہور ہوئی ہے انہوں نے میدانوں کے اندر محل بنائے اور ساتھ ہی یہ ہے کہ جو پہاڑی علاقہ ہے بہت سخت گرنائیٹ شروکز ہیں ان کو تراش تراش کر ان کے اندر بھی مکان بنائے یہ قوم سمود ہے تو قوم نوح قوم ہوت قوم سمود یہ تینوں قوقوان جو ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام سے پہلے کی ہیں اب پھر نوٹ یہ عراق کی طرف عراق ہی میں جو قوم باقی نہیں انہی میں حضرت عبراہیم علیہ السلام کی بیست ہوئی ہے لیکن حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ انداز جو ابباؤ رسل کا ہے وہ قرآن مجید میں کہیں نہیں ہے یہاں پہ آپ دیکھیں انگی سورہ حود میں ان کا تذکرہ آئے گا لیکن وہ قصت النبیین کے انداز میں تذکرہ آئے گا ابباؤ رسل کے انداز میں نہیں آئے گا حضرت عبراہیم یہاں سے اور یہاں سے پھر انہوں نے حجرت کی عراق سے اور شام چلے گئے پورا سہرہ کروز کر کے شام میں جا کر اور وہاں سے پھر انہوں نے اپنے بیٹے ساکھ کو آباد کیا وہ جو سرخ نشان نظر آ رہا ہے آپ کو یہ فلسطین کا علاقہ ہے ایک بیٹے حضرت اسمائل علیہ السلام کو یہاں مکہ میں لاکر آباد کیا اچھا اس کا اپنے بھتیجے جو حضرت نوت علیہ السلام ان کے ساتھ ہی آئے تھے حجرت کی تھی انہوں نے عراق سے اور شام پہنچے تھے ان کو بھیجا ہے بہرہ ڈیڈ سی جو ہے بہرہ بردار اس کے کنارے پر یہ شہر آباد تھے آمورہ اور صدومہ بھیجائے تو امباؤ رسل کے زمن میں پھر قوم سموت کے بعد ذکر آئے گا تو وہ قوم لوت کا آئے گا البتہ حضرت عبراہیم علیہ السلام بھی کی ایک تیسری بیوی قطورہ ان کی اولاد میں سے مدین نام کے بھی ایک تھے اور ان سے جو قوم تیرے قوم مدین وہ خلید اقبا کے دہنی طرف جو ہے مشرق میں یہ یہاں آباد ہوئے یہ علاقہ ہے ان کا جہاں پہ کہ حضرت عشعب علیہ السلام کو بھیجا گیا اور خلید کے قریب لے جائیے خلید کے قریب موسیقی